بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بیجا آپ سے سب کو سننے والا و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو آج کا جو سیشن آپ کو دینے لگا ہوں وہ آپ کے جو نتائج ہیں آپ کی بزنس ریزلٹس ہیں اس کو اقدم بھوم دے دے گا اگر آپ اس پر عمل کیا تو اور وہ کیا ٹوپک آس میں نے چُنا ہے نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو انگیج رکھیں مشغور رکھیں اور میں حقیقت دا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر قبیلے نے کوئی بھی اوگنیزیشن کو اٹھا لیں اینہ ہے آپ کا کہ آپ کے ٹیم میں اگر انگیج ہیں تو آپ کے ریزلٹ خلائی کر جاتے ہیں اگر آپ کے ٹیم میں انگیج نہیں ہے تو آپ کے ریزلٹ نیچے ہو جاتے ہیں تو باز یہ ہے کہ اپنی ٹیم آئیدر مارکیٹنگ ہے آفرس سائیڈ پہ ہے جہاں پہ ہے اپنا کام آج کام کال پہ ماں چھوڑیں تو انگیج میٹ دیکھیں تو آپ کے ریزلٹ آپ کی اوگنیزیشن فیلٹ بلٹ ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ٹیم کے ممبر ہیں بیس ہیں پچیس ہیں اس میں تین کام کاری ہیں تو خاک انگیج میٹ ہوگی کم از دی بیس ہے تو سترہ اٹھارہ تو انگیج ہونا چاہیے تو اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ ہیں ایک گیلپ سروے ہوا ہے جو کہ پاکستان گیلپ سروے نے یہ کیا ہے کہ پروفیشنل انگیج کیسے ہوتے ہیں سکسٹین پرسنٹ اونلی پروفیشنل آر انگیج اور اس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کہتا ہے ناٹ انگیج اور جو مزید سکسٹین پرسنٹ ہیں ہائیلی اینڈ ایکٹیبلی ناٹ انگیج بلکل دور دور تک نہیں آتے آپ مجھے بتائیں اگر یہ حالت ہوگی تو ہماری ترقی کیسے ہوگی ہم مومنٹ کیسے کریں گے ہماری کمپنی گرو کیسے کرے گی پروگریس کیسے کرے گی تو آپ اس کے لیے ایک فارمولا میں نے سوچا ہے جس کی بیس پر یہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہے ان کو موٹیویٹ کریں آپ کیسے کریں گے موٹیویٹ کرنے کے لیے رول موڈل لائک فیملی رول موڈل بنے اپنا آپ اپنی فیملی کی طرح اس کو لے کے چلیں آپ اس کے پاس اڈنٹی فائیکلز کے ویلیوز کو اڈنٹی فائی کریں کیا یہ کس ٹائپ کا شخص ہے اس کی ورث کیا ہے ویلیوز کیا ہیں اور پھر اس کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ آئے گا ہر ایک کو ایک ہی چھوڑی کے ساتھ دبانی کیا جاتا ہر ایک ہی نسخہ نہیں دیا جاتا ہر ایک ہی ایک ہی میڈیسن نہیں دی جاتی ڈیفرنٹ میڈیسن کے ساتھ علاج ہوتے ہیں کنیکٹ بھی دا گول آف دا ٹیم آپ کی ٹیم کے گول کے ساتھ کنیکٹ ہوں جو اپنے گول بنے چھوڑی 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 تصویریں مت دکھائیں بڑی پکچر دکھائیں کیسے بگ مائنڈ جتنا ہوگا اتنا بڑا ریزرٹ آئے گا آپ کا تو سب سے پہلے ہے تو موٹیویٹ یور ٹیم نمبر ٹو پہ انگیجمیٹ ہے آپ انگیجمیٹ دیکھیں گے ہے شیر دا سیٹ آف ویلیوز ہیں کہ اس کی ویلیوز سیٹ کریں کہ انگیجمیٹ کس لائول کی ہے جو شخص ہے وہ کس قدر کا پروفیشن ہے اس کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اور اس کی کیا سکلز ہیں اس کے مطابق اس کو انگیج کریں اس کی ویلیوز ڈیفائن کریں یار یور ماشاء اللہ یور ایجوکیٹ پرسن آپ کو سکل لینی ہے کہ لوگوں کو کنونس کیسے کرنا یہ بہت بڑی سکل ہے پرسنل ویلیو آلائن پرسنل جو ویلیوز ہیں اور کمپنی کے ساتھ آلائن کریں انگیجمنٹ is the best way to achieve your result لانس پہ کہتے ہیں ڈیلیگیشن ایڈ فیڈ بیک یہ بڑا کمال کی چیز ہے ہم ڈیلیگیٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کو آدھا ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ہم ڈیلیگیٹ نہیں کرتے بٹھوپیگیشن کرتے ہیں ٹھوپیگیشن کا بدلہ کس کی ٹھاک ادھر رکھ دی اس کی ادھر رکھ دی لیکن جو سر ہے جو ایسا منجر ہے وہ اپنے ہاتھ سے تھارٹی بھی نہیں جانے دیتا لیکن جب تھارٹی بھی نہیں جانے دے گا ریزلٹ بھی بھی ایسی آئیں گے جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر کے کام لیتا ہے لیڈر کبھی کام کرتے نہیں دیکھا ہمیں لیڈر کو لیڈر کو ہمیشہ کام لیتے دیکھا ہے اور لیڈر کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی آپ دیکھیں کبھی آپ اپنے اوبجیکٹو کو واج کریں لرن اینڈ گرو کی طرف بڑھیں ڈیلیگشن اور فیڈبیک میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لرن کیا کر روزانہ کی بیس پہ اس کو پھر گرو ہوتا ہے انسان جو لرن نہیں کرتا وہ گرو نہیں ہو سکتا ہمائی لرنک سٹائل ختم ہو چکے ہیں ہم ہمیشہ بولتے ہیں ہم سنتے کم ہیں ہم پڑھتے کم ہیں ہم سیمینار کم لیتے ہیں ہمیں پاس تین میٹ پانچ میٹ کے لیے بھی ہمیں سٹیڈی کرنا پا جائے تو ہمیں عذاب نظر آتا ہے ہر شخص اپنے اندر ماسٹر بننے کوشش کرتا ہے لیکن کبھی آپ اس کی ویلیوز دیکھیں جب اس کو آپ انٹرو کریں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا بسیاری صورتی حال کے اوپر بلیب کر رہے ہیں انٹرنل سیٹ اپ کے اندر جائیں جج فیڈبیک اور جج کیا کریں ڈیلیگیشن جب دیں اسے بعد فیڈبیک بھی ہو میں نے آپ کو یہ بیٹا یہ اتھارٹی دیا ہے اس کے پاس میں ریزرٹ کیا لوں گا آپ سے اس کی فیڈبیک دیں اس کو فیڈبیک لیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیموں کو اپنی اوپنا دیشن کو گروہ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں انگیجنگ ٹیم تو اچیو دار ریزرٹ اپنے ٹیموں کو کو بہت ہی ریزرٹ لینے کے لیے ان کو مشغور رکھنا بہت ضروری ہے یہ چند ٹپس کے ساتھ میں کہوں گا پلیز چینل کو لائک کریں چینل کو پسند کریں کومنٹ سلاس بھی دیا کریں پلیز آگے فارورڈ کیا کریں تاکہ اس کا لوگوں کو بھی پتا چلے میرے بھی حوصلے بلند ہوں بات یہاں کہ میری ٹیم جو جس کو میں لے کے چاہ رہا ہوں وہ بہت انکار کردگی رہے تینکیو ویری مچ این اللہ حافظ